بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پاکستان کی خارجہ پالیسی انتہائی کامیاب خارجہ پالیسی اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے آپ یقین جانے کہ یہ میں کچھ خبریں آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی کافی پرانی ہو چکے دو تین دن پہلے کہ سعودی عرب جو ہے وہ دس عرب کی جو ریفائنری تھی آرام کو والی وہ پاکستان میں گوادر میں اس جو ان کے ساتھ ہماری ایک ڈیل تھی پارٹنرشپ تھی اسے کنٹینیو کر رہا ہے اسے مطلب آگے بڑھا رہا ہے جو رک گیا تھا سارا معاملہ اور پھر آپ کو یہ خبر بھی یاد ہوگی کہ پہلے انہوں نے سعودی عرب نے پاکستان سے پیسے مانگے تھے پھر انہوں نے کہا نہیں آپ پیسے رکھیں اسی طرح یو اے ای میں پھر یو اے ای میں ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کی چھاسی ملین ڈالر کی جو ٹینکوں کی وہاں پر انہوں نے ایکزیبیشن میں پاکستان کو وہاں پر اپنے سارے ہتھیار بیچنے کے لیے اجازت دی اور پاکستان نے پھر وہاں سے بہت سے نئے گاہک ڈھونڈے اپنے ہتھیاروں کے لیے تو یہ سارے معاملات اچانک ٹھیک کیسے ہو گئے یہ خبریں تو آپ کو مل رہے ہیں کہ ریفائنری بھی وہاں پر لگ رہی ہے یو اے ای اور سعودی عرب جو ہیں دوبارہ پاکستان کے ساتھ اتنی محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ برادر لف جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے تو آخر یہ سب کچھ ایسے ہوا کیا اس کے پیچھے جو اصل تفصیلات ہیں وہ شاید میرے خیال میں ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی کیونکہ یہ کل کی اپ ڈیٹس ہیں کل یہ ہوئی ہیں اپ ڈیٹس بودھ والے دن بلکہ معذرت کے ساتھ یہ آج کی اپ ڈیٹس ہیں آج بودھ کو یہ اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اور اس میں کل سے اس کے پیچھے کام چل رہا تھا تفصیل میں آپ کو ساری بتاتا ہوں آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے دھیان سے اور اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجئے گا یہ خارجہ پولیسی جو پاکستان کی خارجہ پولیسی پر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑی ایکزیمپل ہے اور آنے والے دنوں میں آپ یقین کریں کہ یونیورسٹریوں میں کالجز میں ہو سکتا ہے جو فورن افیرز کے لوگ جو پڑھتے ہیں انہیں یہ پڑھایا جائے گا کہ اس طرح پاکستان نے اس سارے بڑے مسئلے کو ٹیکل کیا اور اس میں بلا شوہ حکومت کو میں سو میں سے سو نمبر دوں گا وجہ کیا ہے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے دوزار بیس میں ابھی سعودی عرب کے ساتھ اور یو ای کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے اس لیے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان چاہتا تھا کہ یہ ہماری کشمیر پر مدد کریں اس مسئلے پر آواز اٹھائیں اور وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات اس طرح نہ بڑھائیں کہ جس طرح ہم ان سے ایک امید کر دیتے لیکن وہ سارا اپنے پچھلے دنوں کی پیشراف دیکھیں کہ محمد بن سلمان پاکستان آئے جی انہوں نے کہا میں پاکستان کے لوگوں کا سفیر ہوں وہاں سے قیدی چھوڑوں گا وہ واپس گئے اور لیکن اس کے بعد وہ معاملہ اتنا بڑا نہیں دوسری طرف وہ ہندوستان گئے وہاں پر بلینز ڈالرز کی انہوں نے بڑی بڑے پروجیکٹ سائن کر دیے اور واپس جب سعودی عرب گئے تو جو وعدے پاکستان کے ساتھ ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے دوسری طرف یو اے ای والے بھی پاکستان آئے عمران خان نے ان کی گاڑی چلائی ان کو لے کر آئے وہ سارے معاملات میں آپ کو ریکیپ دے رہو تھا کہ آپ کے ذہن میں ایک ایونٹس جو ہیں وہ ایک بلٹ اپ ہو وہ لوگ واپس آئے پھر وہاں پر ان سے بات چیت ہوتی رہی پھر عمران خان کا ایک دورہ جو عمران خان نے کینسل کیا وہ تھا اس وقت ایران ترکی اور ملیشیا کی وہ جو کانفرنس کر رہے تھے پریشر پڑا عمران خان نے کینسل کیا اس پر بھی بڑا شور مچا لیکن عمران خان نے وہ کینسل کر کے وہ نہیں گئے وہاں ملیشیا اس کانفرنس میں اور وہ رک گے سعودی عرب کے پریشر میں اچھا یہاں تاکہ آپ کو ایونٹس یاد رہیں اب اس کے بعد یہ ایونٹس بدلتے رہے پھر آپ کو پتا ہے پاکستان نے اپنا سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ان لوگوں نے پھر اچانک ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور سب سے پہلے سعودی عرب نے یمن پر پاکستان کی مدد مانگی کہ آپ وہاں پر اپنی فوج بھیجیں ہماری مدد کریں پاکستان نے اسے انکار کر دیا پارلیمنٹ نے کہا نہیں ہم دو مسلمان ممالک کے درمیان نہیں آتے پھر یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ آپ کو پتا ہے آپ ان کے تسلیم کیا پاکستان کے اوپر بھی ایک پریشر جو کہ نظر نہیں آیا بیک گراؤنڈ پریشر ڈلتا رہا جس پہ آپ نے میرا فلسطین کے لوگوں سے پروگرام بھی دیکھا سب کو پتا ہے کہ کون ڈالا تھا پریشر اب ان پریشر میں پاکستان نہیں آیا پاکستان نے اپنی پولیسی کو زندہ رکھا کہ نہیں ہم جس سٹینڈ پہ ہم در کھڑے رہیں گے اور وہ پاکستان وہاں سے بیک ڈاؤن نہیں ہوا پاکستان نے اس کے جواب میں کیا کیا ترکی کے ساتھ ایران کے ساتھ ملیشیا اور چائنہ اور ایون روس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے شروع کر دیئے آپ کو یہ پچھلے ایونٹس میں میں ترتیب سے بتاتا رہا لیکن ان ساری جو ان کے تعلقات بڑھتے رہے اس سے سعودی عرب جو کہ دوسری طرف امریکہ اور ہندوستان کے کیمپ میں تھا اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیمپ ان کے لئے بڑا مضبوط ہے پاکستان نے سبر کا دامن جیسے میں نے کہا نہیں چھوڑا ان کے ساتھ جڑے رہے اور دیکھتے رہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو وقت گزرتا رہا آہستہ آہستہ حالات بدلتے رہے اور سب سے بڑا بدلاؤ دنیا میں آیا جب ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن ہارا اب ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن ہارا باہر ہوا جو بائیڈن آیا جو بائیڈن کی الیکشن کی کیمپین کا ایک سب سے بڑا نکتہ دو ہزار اٹھارہ میں ٹی وی پر انٹرو دیتا تھا وہ بارہا کرتا تھا اور یاد رکھیں کہ یہ سارے ایونٹس آپس میں لنک ہے کس طرح امریکہ کی بیس پر سعودی عرب ہمیشہ جو تھا وہ اکڑتا تھا اس چیز پر کہ ہمارے ساتھ ایلائز موجود ہیں ہمارے ساتھ بڑے سٹرونگ ایلائز موجود ہیں اور یہ ایلائز ہمارے یہ اتحادی ہماری ہر مشکل میں مدد کریں گے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں پول کے نیچے سے بہت سا پانی نکل گیا گزر گیا اب ہوا کیا کہ جو سعودی اس وقت حکمران شاہ سلیمان انہیں آج صبح جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ کال آئی اور وہ جو بائیڈن کی آفیس سے آئی یہ اصل میں پرپریشن ہو رہی ہے ایک رپورٹ ریلیز کرنے کی اب دیکھیں کہ امریکہ میں ایک ڈیموکرائٹک سسٹم ہے جمہوریت وہاں پر اس حد تک تو آزاد ہے حالانکہ ان کی رپورٹس میں پہلے بھی بہت سار ایسے مسائل آئے ایک رپورٹ ان کی آپ کو وہ بھی یاد ہوگی کہ جس میں انہوں نے تقریباً آٹھ ملین پیجز کی رپورٹ تھی جس کے سات ہزار صفحے صرف جو انہوں نے باہر جو اشایہ کیے تھے ان صفحات میں یہ جو بھی قیدیوں کے ساتھ جنہیں پکڑتے تھے جس میں پاکستان سے بھی تھے دنیا بھر سے قیدی پکڑے گئے اس پر ایک پوری فلم پڑی ہوئی ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا دیکھیں ضرور رپورٹ اس کا نام یہ فلم کا اس میں کس طرح انہوں نے دکھایا اور اس ریالیٹی دکھائی کہ کس طرح آٹھ ملین اسی لاکھ صفحوں کی رپورٹ میں سے صرف سات ہزار پبلش کیے گے بہت سے نام نکالے گے بہت سے سنسٹیلیو انفرمیشن بہت سے ممالک کے ساتھ تعلقات تھے سارے نکالے کیونکہ کئی جگہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا کئی جگہ خارجہ پولیسی کا مسئلہ تھا ممالک سے کئی جگہ اور مسائل تھے اس لیے یہ رپورٹ پوری کی پوری پبلش نہیں ہوتی اور یہ رپورٹس ایون پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے حمود الرحمن کمیشن سے لے کر آج تک کتنی رپورٹس پاکستان میں آئی ہیں جو کہ پبلش نہیں ہوئی ڈان لیگز کی بات کرتے ہیں والیوم ٹین کی بات کرتے ہیں بہت سی رپورٹس ابھی بھی پڑی ہوئے سرد خانوں میں انتظار کریں کب پبلش کی جائیں کب پبلک کو پتا چلے کیونکہ جو ہی پبلک کو پتا چلتا ہے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے ابھی جو امریکہ کی سینٹ میں انکوائری ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے میڈیا ٹاکس میں اپنے انٹریویوز میں کہا کہ ہم جب بھی یہ رپورٹ جب بنائیں گے اس رپورٹ کو ضرور پبلش کریں گے اور یہ رپورٹ کس کے بارے میں ہے یہ رپورٹ ہے جمال خوشوگی کے قتل کے بارے میں اور اس پر سی آئی اے نے اپنا پورا ہومور کر کے آخر میں محمد بن سلمان کو اس کا ذمہ دار ٹھیرا دیا تھا اب یاد رکھیں کہ سی آئی اے نے اس پر بڑی کمپریہنسیو ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے محمد بن سلمان کو اس کا ذمہ دار ٹھرایا جو بائیڈن نے اس کا سب سے پہلا اشارہ یہ دیا کہ میں محمد بن سلمان سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کروں گا وہ میرے کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے مدلے میرے ہم منصب نہیں میں ان کے والد سے جو کنگ سلمان ہے ان سے بات کروں گا تو کنگ سلمان سے انہوں نے بات کی رپورٹ پبلش کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لوگوں میں بس رپورٹ آ چکی ہے رپورٹ کی فائنننگز یہ ہیں کہ اس میں محمد بن سلمان قصور ہوا رہے اور پھر سب سے بڑھ کر جمال خوشوگی کی بیوی نے وہاں پر کیس بھی کیا ہوگا اس رپورٹ کو پبلش کیا جائے اور اوپر سے ان کے اوپر جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے اس پر اپوزیشن کا پریشر ہے میڈیا کا پریشر ہے عدالتوں کا پریشر ہے کہ آپ یہ رپورٹ پبلش کریں اب امریکہ بھی اس وقت بڑی سخت مشکل میں فسا ہوا ہے اگر وہ رپورٹ پبلش ہوتی ہے اور محمد بن سلمان کا نام ڈیکلیئر ہوتا ہے ورلڈ وائڈ اتنے بڑے کیس میں تو پھر امریکہ کیا کرے گا اس کا ریسپونس امریکہ کیا محمد بن سلمان کو ایکسٹر ڈائٹ کر کے پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ نہ صرف ڈیفیکٹو حکمران سعودی عرب کے بلکہ وہ ڈیفینس منسٹر بھی ہے اور کراؤن پرنس بھی ہے تو اس لئے امریکہ کے لئے بڑا پرابلم ہے کہ کیا کرے سعودی عرب نے ان کو امریکہ کو خوش کرنے کے لئے بہت سی ایسی ریسنٹ باتیں کی مثلا یمن میں ہم آپ کے تمام انسانی حقوق ٹھیک کر دیں گے ہم جتنے بھی ڈیفینس کے پروجیکٹ دیگر ممالک سے ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ایلائیز کے طور پر چلیں گے پروجیکٹ چلیں گے آگے سے امریکہ نے بھی جواب میں بڑے میٹھی میٹھی باتیں کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا اتحاد جاری رکھیں گے آپ کی سیکیورٹی ہم جاری رکھیں گے لیکن یہ رپورٹ اگر پبلش ہوئی تو اس سے ہم جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں ہم ضرور قانون کے کٹیرے میں لائیں گے اب دیکھیں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر رپورٹ پبلش ہو جاتی ہے اس میں ان کے نام جمع دارانم کے نام آ جاتے ہیں جو کہ آ جائے گی اس میں پھر محمد بن سلمان بہت بڑے مسئلے میں پھاس جائیں گے اب سعودی عرب کے پاس آپشنز یہی ہیں کہ وہ امریکہ سے اپنے تعلقات فوراً ہٹا دیں اگر سعودی عرب امریکہ سے اپنے تعلقات فوراً اپنا ہاتھ کھینچتا ہے پیر کھینچتا ہے تو پھر انہیں نئے اعلاج چاہیے نئے تحادی چاہیے اور وہ گروپ کونس ہے ان کے پاس پھر چائنہ بچ جاتا ہے روس بچ جاتا ہے اور پھر آکے پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات بہتری کی یہی وجہ ہے کہ انہیں اب اس نئے بلوک کا حصہ بننا ہے جس میں پاکستان ترکی چائنہ رشیہ اور ملیشیا یہ سب شامل ہیں اب سعودی عرب اس بلوک سے نکلنے کی پوری پوری کوشش کر رہا ہے اس کے لیے پہلا کام انہوں نے اپنی جو آپ کو پتہ ہے زمین ہم وار کرنے کے لیے پہلے کام شروع ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو کرزہ انہوں نے باتیں کی دی پیسے واپس کریں پیسے واپس کریں انہوں نے اچھا اچھا آپ پیسے اب رکھیں ان کو ایکسٹینڈ کریں یہ جو آرام کو ان کی جو آپ کو پتہ ہے آئل ریفانڈری گوادر میں بن رہی ہے دس عرب ڈالر کی اس کو چلائیں اس کو چلنے دیں ابھی کچھ عرصے بعد تو انہیں لازمی سی بات ہے اب یہ اسلیہ خریدنے کے لیے بھی چائنا اور روس کی طرف دیکھیں گے شاہ محمود قریشی کو جو مصر میں بلایا گیا آپ کو پتہ ڈائریکٹ سعودی عرب میں یا یو اے ای میں نہیں بلایا گیا مصر میں بلایا گیا اور مصر میں بلا کر یہی ڈیل ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ آرام کو کی آپ کو خبر ملی کچھ عرصے بعد آپ کو سعودی عرب سے یو اے ای سے مزید بھی بہتر خبریں نظر آئیں گی ان کی طرف سے ہماری بہت نوکریاں بھی آئیں گی ہمارے جو ریٹائرٹ فوجی افسران ان کو جابز بھی ملیں گی بہت سر ایسے کام آپ کو نظر آئیں گے اور بہت جلد ہو سکتا ہے کہ کرون پرنس جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں دوبارہ کیونکہ اب یہ ایک بڑے مسئلے میں فسنے جا رہے ہیں اب انہیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور چاہیے اور راستہ جو بھی ہے یاد رکھیں میری بات آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں جو راستہ بھی جاتا ہے وہ پاکستان سے ہو کر ہی جاتا ہے اگر انہوں نے چائنہ بھی جانا ہے تو انہیں پاکستان سے ہو کر جانا پڑے گا اگر انہوں نے ترکی بھی جانا ہے تو انہیں پاکستان سے ہو کر جانا پڑے گا اگر انہیں ملیشیا کے ساتھ ایران کے ساتھ کہیں پہ بھی تعلقات بہتر کرنے ہیں یہ پاکستان کو اس میں سے نہیں نکلیکٹ کر سکتے اور یہی سب سے بڑی کامیابی آپ کی خارجہ پولیسی کی ہے جس کی میں بے انتہا تعریف کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے سب سے بڑا سبر اور پیشنس کا کام تھا اور دیکھیں یہ دونوں بیٹھ کی تھی پارٹیاں ساریوں پس دیکھ رہی تھیں کہ آپ تیل دیکھیں تیل کی دار دیکھیں وقت گزرتا گیا آرات بدلتے رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے صدا وقت ایک سن ہی رہتا وقت بدلا اور الحمدللہ یہ پاکستان کی فیورم میں باتیں آئیں اب مزید آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گی ہماری تو پوری یہ دعا ہے کہ پاکستان سمیت جتنے بھی اسلامی ممالک ہے ایران ہے سعودی رہن کے ساتھ ہمارا اتحاد بنے ان مسائل میں سے ہم نکلے لیکن جب یہ لوگ اس طرح کی خارجہ پولیسی بنائیں گے تو ظاہر آپ کو اپنے جو بقاہ ہے اپنی جو حفاظت ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ